عبدالعزاق پاکستان ٹیم کی کارکردگی سب کے سامنے ہے اور ٹیم کے مسائل پر آپ کئی بار گفتگو کر چکے ہیں لیکن جو کولمبو میں ایک اہم میچ تھا جو ٹیم پاکستان جیت بھی سکتی تھی لیکن کہتے ہیں ونڈے کرکٹ اور خاص طور پر مختصر اوورس کی کرکٹ میں جتنی آپ کا مغلطیاں کریں گے اتنا آپ مضبط نتیجے سے خریب ہوں گے دیکھیں سب کے سامنے ہیں اور ہم پچھلے کوئی میں تو دو تین سالوں سے ٹی وی بیٹھ کر یہ بھی بات کر رہا ہوں اور جب میں سیلیکٹر تھا اور کوچ بھی تھا تب بھی میں نے یہ بات کہی تھی جو اس وقت ان پاور میں تھے لوگ کہ ہر پلیئر کا ایک کیلیبر ہوتا ہے جو پلیئر پرفارم کرتا ہے زیادہ وہ ضروری نہیں کہ وہ اچھا کپتان بھی بنتے تھا ہے آپ اس کو اس کی اسی پوٹینشل میں رہنے دیں اس کو چینج مت کریں تو انہوں نے اگنور کیا ہم کسی اخلاف تو نہیں ہیں نہ ہی ہمیں کسی کا برا چاہتے ہیں ہم اپنی ایک جو ایک رائے ہوتی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطابق بات کرتے ہیں تو آپ نے وہی دیکھ لیا کہ وقتاً وقتاً آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں ایشیا کپ جو دبائی میں ہے وہ اس میں نظر آیا پھر ورلڈ کپ اسٹریلیا میں وہ اس میں نظر آیا اور ابھی یہ دیکھیں صرف ایک میچ ہارنے کے بعد یہ وہی ٹیم ہے جو نپال کے خلاف ساڑھے تین سو کرتی ہے اور وہاں پہ آپ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آج بول اور گین کو آپ ایسے بھاڑ دیں گے کہ آپ جیسا کوئی پلیئر نہیں ہے اور بولر ایسے لگتے ہیں کہ جیسے آپ جیسا کوئی بولر نہیں ہے تو یہ انٹینٹ آپ کی ہلکی ٹیموں خلاف ہوتی ہے اور جب ہم کھیلتے تھے پاکسان ٹیم میں یقین مانے کہ جب زمباوے کی ٹیم آتی تھی تو ہم اپنے آپ کو منٹلی طور پر آف کر لیتے تھے کہ یار کہ ہمیں ان کے خلاف اتنی پرفارنس نہیں دے نہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہمارا ٹارگٹ ہی ہوتا تھا اسٹریلیا انگلنڈ انڈیا سیل لنکا ساؤت افریقہ ہمیں مزہ آتا تھا ہمیں اچھا فیل نہیں ہوتا تھا یہ ہرکی ٹیمیں تھی اس وقت تو اب صورتحال وہی ہے ابھی اگر کل کی بات کر رہے ہیں تو زمان خان کے اور پورے نہیں کرائے گے نواز جو وہ واحد بولر تھا جو ٹرٹرن کر رہا تھا اس کے اور پورے نہیں کرائے گے اور اب یہ اس طرح کی چیزیں جب آپ کو کریں گے تو پھر آپ کو میں جیت جاتے تو یہ ساری چیزیں کور دیں آپ نے کہنا تھی زبردست کپتانی ہوگی زبردست بولر کو ایٹلائز کیا گیا تو بات یہ ہے کہ آپ پاسن میں جیت بھی جاتا تو پھر بھی مجھے خوشی نہ ہوتی کیونکہ آپ کھیل کس کے خلاف رہے ہیں سری لنکا جو ابھی ری بلڈنگ موڈ میں ہے ابھی ان کا ایک بولر کا نام مجھے نہیں پتا ایک بیٹسمن کا نام بھی مجھے پتا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہم ٹیم کی بیک بون ہے وہ ان کی تو ابھی چینجیں اتنی ہوتی کبھی کسی اکھرا رہے ہیں کبھی کسی اکھرا رہے ہیں نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے ان کے خلاف آپ کی باڈی لینگویج آپ کی انٹ ایسی ہے تو جب آپ بڑی ٹیم اخلاف کھیلیں گے تو کیا ہوگا ایک میچ ہارنے کے بعد آپ اس طرح بھیب کریں گے گرانڈ میں کہ جیسے کہ آپ کو کھیلنے نہیں آتا کہاں پہ گئے آپ کے ریکارڈز کہاں گئے کہاں پہ نمبر بھن گئے تو ہمیں اس چیز کا دکھ ہے کہ پاکستان میچ ہار گیا پاکستان اشیق اب سے باہر ہو گیا اور جیت بھی جاتا تو تب بھی میرے یہی خیال تھے کہ پاکستان اچھی کریگر نہیں کھیلی آپ کو اس سے اچھی کھیل ساتے ہیں پہلے پچیس اوبر آپ نے بہت پینک کھیلے جب آپ کو یاد آیا کہ وہ ہو یہ تو وکٹ اکن اچھا ہے یہاں پہ تو کھل کے بھی کھیل سکتے ہیں جب رزوان افتخار نے شوٹیں ماری تو آپ نے دیکھا کہ وہ سری لنگا کی انہیں مچور ٹیم ہیں انہیں ایکسپین ٹیم ہیں وہ کس طرح انڈر پریشر ہو گئے وہ ان کو سمجھے نہیں آ رہی تھی میں نے بول کہاں کرنا ہے ایک بولر آ رہا ہے وہ نو بول کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا گلا بول میں نے کہاں پہ کرنا ہے تین وائٹ کرنے کے بعد وہ چھکا کھا لیتا ہے تو اس سے زیادہ اور بینیفٹ کیا ہو سرطہ میں سمجھتا ہوں نیپال کی بولنگ پھر بھی آپ کہہ سہتے تھے کہ آپ سرطہ ہی بہتر ہے پر یہ سرلنکا کی جو بولنگ ہے یہ تو اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی جتنا کو جتنا آپ نے پینک ہو کے ٹو فٹی کا ٹارڈ کیا آپ نے آپ چاہیے تھا کام سکم تھی ٹری ہنڈر کے قریب رنگ کرتے ہیں